بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سے سوال آ رہے تھے کہ ہم جم نہیں جا سکتے تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے تو ہم کیا کریں آج میں اس کے لیے آسان طریقہ بتاؤں گا اور دوسرا کھانے کا اڈر پہلے کیا کھانے بعد میں یہ دو چیزیں ہیں جن سے آپ کی شوگر سپائی ختم ہو جائے گی دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایکسرسائز کوئی بیماری نہ بھی ہو تو اس کو ریگلر پارٹ بنائیں اپنی زندگی کا یہ بہ ضروری ہے کیونکہ سب سے سستہ اور مفت طریقہ فاسٹنگ اور ایکسرسائز انسلسٹنس جو تمام بیماریوں کی ماں ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ دو طریقے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک فاسٹنگ اور ایک ایکسرسائز یہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ویجیٹیرین ہیں کہتے ہیں وہ اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ شوگر کے مریض وہاں ہیں تیس بلین ڈالر کے فاس فوڈ کھاتے ہیں وہ دیکھیں یہ چیزیں یہ زہر ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم غریب ہیں لیبر کلاس ہیں وہ صرف یہ پیپسی بوتیں چیز برگر میٹھا چینی یہ چھوڑ دیں باقی جو وہ کھاتے ہیں کھاتے رہیں صرف وردش کر لیں اور دو ٹیم کھائیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ان کا وہی فائدہ ہوگا جو کیٹو اور کارمر ڈائیٹ کا ہوتا ہے لیکن لوگ پوری بات سنتے نہیں ہیں بار بار جاتے نہیں ہیں ہر چیز دوبارہ بتانی مشکل ہو جاتی ہے یہ پھر دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں میں اس پہ لیکچر بھی بنایا ہے ویجیٹیبل پہلے کھائیں سلاد وغیرہ اس کے بعد پروٹین فیٹ کھائیں اور انڈ پہ کارب کھائیں ایون اگر آپ نے روٹی بھی کھانی ہے تو انڈ پہ کھائیں پہلے آپ سلاد تھوڑا سا کھالیں کافی زیادہ اس کے بعد آپ پروٹین جو بھی ہے جتنا فیٹ ہے اس کے بعد آپ کارب کھائیں روٹی یا جوس یا فروٹ جو بھی آپ نے کھانا ہے اگر آپ کیٹو میں تو فروٹ بنتا ہے اگر آپ کیٹو نہیں کر رہے تو لیبر کلاس ہے تو پھر وہ روٹی بنیں گی وہ آپ انڈ پہ کھائیں یہ ترتیب یہاں اس کو کہتے ہیں آرڈر آف فوڈ اس کا فیدہ دیکھیں کہ یہ اس میں آپ ریڈ جو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سپائک آتی ہے یہ خطرناک ہے اور دوسری رائٹ سر پہ دیکھیں اسی آرڈر پہ کھایا ہے وہی کھانا ہے کھانا ایک ہی تھا روٹی تھی جوس تھا اور سلاعت پہلے کھایا پھر گوشت دیا چکن اور بعد میں انہوں نے جوس پیا اور روٹی دی بریڈ دی وہاں دیکھیں سپائک نہیں آئی یہ اس کا فیدہ ہے بڑی لمبی تھیوری ہے ڈیٹیل میں جانے ہوتا ہے یہ میں نے بھی لیکچر بنایا ہو ہے یہ دوبارہ آپ جا کے سن لینا پروفیسر جیسن فنگ نے بھی یہی کہا تھا کہ فوڈ آرڈر بہت فیدہ دے گا آپ کو اس کو میں پھر آپ کو بتا دوں کہ کھانے کے بعد جو شوگر کی سپائک آتی ہے وہ کسی صورت میں بھی ایک سو چالیس میلی گرام سے اوپر نہیں جانی چاہیے ایک سو پچاس تک بس پچاس سال کے بعد ایک سو پچاس تک ہے اس سے پہلے ایک سو تیس چالیس رہنی چاہیے آسان طریقہ یہی ہے جیسے کہ میں بتاتا ہے یہ تو وہ ہے کہ آپ کیٹو لو کارپ ڈائیٹ کر لیں کوشش کریں لو کارپ ڈائیٹ کر لیں تو سب سے پہلے سبزیاں سلات سوت پتوں والا جو آپ نے کھانا ہے وہ رشکے کھالیں اس کے بعد آپ گوش یا فیٹ جو بھی ہے انڈا ہے جو بھی کھانا ہے وہ کھالیں اس کے انڈ پہ آپ کارپ کھائیں روٹی ہے یا فروٹ ہے یہ ترگیر رکھیں اور اس کے اگر یہ کھانا کھایا ہے تو پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ ایکسرسائز کریں اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ پانچ منٹ کے ایکسرسائز ہے یہ اب دس منٹ بھی کر سکتے ہیں پندہ منٹ بھی کر سکتے ہیں کھانے کے بعد جو گھر میں عورتے ہیں مرد ہے باہر نہیں جا سکتے وہی کریں گے یہ لو کارپ ڈائیٹ اگر آپ نے تین روٹیاں کھا لی ہیں تو پھر نہیں ہوگا یہ پھر فیدہ پھر آپ کو دو گھنٹے بعد کرنی پڑے گی یہ ڈائیٹ جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد پانچ منٹ تا یہ آپ دیکھیں مرد ہے یہ عورتوں کے لیے یہ گھر میں پانچ منٹ کی وردش ہے آپ ایسا ایسا پڑھاتے جائیں گے آگے 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 میں بتا دوں کو دس منٹ بھی کر سکتے ہیں پندہ منٹ بھی کر سکتے ہیں سے بڑھیں گے اور دس منٹ بھی کریں گے تصبیرے اپنے اپنے چیزیں اگر اپنے کے لئے دیل کے لئے دل کہنے میں روز زیادہ جمجھے سا روز زیادہ Attack Live اچھا اس کے اور فیدار دیکھیں آپ کے circulation پروو ہو جائے گی موڈ آپ کے بہتر ہو جائے گا آپ کو طاقت محسوس ہو گی آپ کو نید بہت اچھی آئے گی آپ کا حاضمہ بہتر ہو جائے گا یہ اس کے شوگر کم ہونے کے علاوہ فیدے ہیں آسانزی ورزش ہے ہر بندہ اپنے گھر میں کچن میں بیڈ روم میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں چاہیے یہ بانہ اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو یہ سن لیں یہ اس کا ریفرنس ہے سالی سے دیکھ لیں میں لنک بھی دے دوں گا پان میٹ کے بعد اب دس میٹ کریں پھر پندہ میٹ کریں یہی ورزش ہے بڑھاتے جائیں ایسا ایسا جتنے فٹ ہوتے جائیں گے اتنا فیدہ ہوتا جائے گا آپ کو پھر میں آخر میٹ پیڑ کر دوں کہ کھانے کی ترتیب پہلے سبزی سلاعت پھر پروٹین چربی اینڈ پھر کاربوڈیٹ کھائیں اور دوسرا پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ ایکسرسائز ہے پانچ منٹ کی ہے یہ کر لیں آپ کی شکر ختم دعائیں سب سے بچ جائیں گے اچھا جی اللہ حافظ